بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھانے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے باب کی پہلی حدیث تک دوسرا باب یہ تھا من حققت توحید دخل الجننت بغیر حساب کہ جس شخص نے توحید کو خالص کر لیا وہ بے حساب جننت میں داخل ہوگا اور شیخ نے دو آیتیں ذکر کی تھی جس کی تفصیر اور جس کا بیان ہم پچھلے درس میں کر چکے ہیں اور اس کے بعد میں شیخ نے ایک حدیث ذکر کی جو کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حسین ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بلکہ رحمہ اللہ کہیں تابعی ہیں رضی اللہ عنہ کی استلاح صحابہ کے لیے ہے اگرچہ یہ دعا بات کے لوگوں کے لیے کی جا سکتی ہے لیکن استلاح پر قائم رہنا زیادہ بہتر ہے تو حسین ابن عبد الرحمن رحمہ اللہ ان کی حدیث ذکر کرتے ہیں جو حدیث صحیح بخاری میں 3410 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 220 نمبر پر موجود ہے یہ کہتے ہیں کہ میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تھا سعید ابن جبیر رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں امام ہیں فقی ہیں اور ایسے ہی یہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابو موسی عشری رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں لیکن مرسل روایت ان سے کرتے ہیں تو سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں ان کے پاس حسین ابن عبد الرحمن تھے علم حاصل کر رہے تھے ان کے درس میں تھے تو سعید ابن جبیر استاد نے پوچھا ایوکم رأل قوک باللذی ان قد البارحہ کہ تم میں سے کس شخص نے وہ تارہ دیکھا ہے جو کل رات ٹوٹا تھا کل رات میں جو تارہ ٹوٹا اسے کس نے دیکھا تو حسین ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ وہ تارہ ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھا پھر یہ کہنے کے بعد فوراں کہتے ہیں کہ میں تحجد نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ مجھے تو بچھو نے ڈنک مار دیا تھا مجھے بچھو نے کٹ لیا تھا کسی زہریلے جانور نے کٹ لیا تھا تو اس لیے میں جاگ رہا تھا اس پریشانی کی وجہ سے اس تکلیف کی وجہ سے جاگ رہا تھا دیکھیں صلف کے یہاں کہ کس قدر وہ لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے اور کس قدر وہ ریاکاری سے بچنا چاہتے تھے اور کس قدر وہ غلط فہمی سے دوسروں کو دور رکھنا چاہتے تھے فوراں انہوں نے کہا کہا کہ میں تحجد نہیں پڑھ رہا تھا یعنی ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ رات میں میں نے تارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میں تحجد پڑھ رہا تھا تو کسی ایسے عمل کی بنیاد پر وہ اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتے تھے حقیقت میں جو ان کے اندر ہو ہی نہ اور آج ہمارا اور آپ کا اور معاشرے میں کیسے کیسے نمونے پائے جاتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ اس قرآنی آیت کے مصداق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ ایسی چیزوں پر اپنی تعریف چاہتے ہیں جسے حقیقت میں انہوں نے کیا ہی نہیں ہے تو صلف اس طرح نہیں تھے وہ اخلاص کے بڑے حریص تھے اللہ نے انہیں بڑی فضیلت دی تھی اور زبردستی وہ ایسا لباس پہننے کی کوشش نہیں کرتے تھے جو کی لباس ان کا حقیقی نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی حقیقت پر قائم رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا تھا تو پھر پوچھا کہ اچھا پھر بتاؤ کیا کیا خیریت دریافت کرنا ہوا کہ بیمار ہو گئے بچھو نے ڈنک مار دیا تو تم نے کیا کیا تو کہا کہ میں نے دم جھاڑ کر لیا ارتقیتو تو میں نے دم جھاڑ کیا تو کہا دم جھاڑ کیا فما حمالک علا ذالک تم نے ایسا کیوں کیا تم نے دم جھاڑ کیوں کیا اس کی کیا دلیل ہے کیونکہ ایک مسلمان اور خصوصا ایک طالب علم جب وہ کوئی عمل کرتا ہے تو کسی دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے تو جب آپ نے یہ عمل کیا تو آپ کی دلیل کیا ہے دلیل بتائیے یہ طریقہ تھا سلف کا کہ وہ دلیل پوچھا کرتے تھے طالب علم اگر ہے کوئی علم کے راستے پر ہے تو دلیل بتائے گا دلیل کے مطابق چلے گا تو کہا اچھا بتاؤ کہ تم نے اگر جھاڑ پھونک کیا دم کروایا تو تم نے ایسا کیوں کیا کیا دلیل ہے تو کہا میرے پاس دلیل ایک حدیث ہے دیکھیں حدیث کو بتور دلیل سلف سالحین اور تابعین پیش کیا کرتے تھے کہتے ہیں حدیثن حدسناہ الشعبی میں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا جس کو شعبی نے بیان کیا ہے شعبی کا نام ہے عامر ابن شراحیل الشعبی تو کہا کہ کیا حدیث بیان کیا حدیث سناو کہتے ہیں میں نے حدیث سنائی کہا کہ انہوں نے برائدہ ابن حسیب رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیت الا من عین او حمہ کہ دم جھاڑ کرنا درست نہیں ہے یا مفید نہیں ہے مگر نظر بد کی وجہ سے اور زہر کے اثر سے یعنی جس چیز میں دم جھاڑ سب سے زیادہ فائدہ مند ہے وہ نظر جب لگ جائے نظر بد اور یا پھر جب زہر کا اثر ہو کسی زہریلے جانور نے کاتا ہو یا کسی طرح زہر کا اثر ہو تو ان دو موقع پر سب سے زیادہ دم جھاڑ کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے جواب میں سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قد احسنا من انتہا الاما سمع جس شخص نے جو کچھ سن رکھا تھا اسی پر ٹھہر گیا اس کے مطابق عمل کیا تو اس نے بہت اچھا کیا دیکھئے صلف کا کتنا گہرہ علم تھا کہہ رہے ہیں آپ نے ایک حدیث سنی حدیث کے مطابق عمل کیا بہت اچھا کیا لوگ جب حدیث سنتے ہیں تو اس کے مطابق عمل نہیں کرتے یہ غلط کیا حدیث سنتے ہی نہیں سیکھتے ہی نہیں دلیل معلوم ہی نہیں کرتے جہالت کے ساتھ عمل کرتے ہیں تو یہ بھی غلط کیا تو جہالت کے ساتھ عمل کرنا بھی غلط اور دلیل آ جانے کے بعد اس کے خلاف کرنا بھی غلط اچھا کام اس نے کیا جس نے دلیل کے مطابق عمل کیا تو کہیں کہ آپ نے ایک حدیث سنی حدیث کے مطابق عمل کیا تو آپ نے بہت اچھا کیا یہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلف کا علم کتنا گہرا تھا اور کس طرح سے وہ بنیادی باتوں کو سمجھتے تھے اس کے بعد میں پھر انہوں نے کہا ولیکن حدثنا ابن عباس لیکن مجھ سے ایک اور حدیث سنو جسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ معروف صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزات چچیرے بھائی آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹے عبداللہ جن کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الكتاب اللہ انہیں قرآن مجید کا علمتہ فرما دے اور جن کے بارے میں آپ نے دعا فرمائی تھی اللہم فقہو فی الدین اللہ انہیں دین کی سمجھتا فرما دے تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنو اور یہ بھی ان کے علم کی گہرائی ہے کہ یہ نہیں کہا کہ دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ ہے دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں آپ نے ایک حدیث سنی اب مجھ سے ایک اور حدیث سنو اور دونوں حدیثوں میں کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن ایک اچھی چیز کا بیان ہے وہ کیسے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا میں نے کسی نبی کو دیکھا کہ اس کے ساتھ چند لوگ تھے رائیت النبی ومعہ رہت میں نے نبی کو دیکھا اس کے ساتھ چند لوگ تھے رہت کہتے ہیں عربی میں دس سے کم کی تعداد تو چند کہیں گے یعنی آٹھ نو دس لوگ تھے تو ایک کوئی نبی ایسا تھا اور ون نبی ومعہ الرجل وررجلان اور کوئی نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ میں ایک دو لوگ تھے اور کوئی نبی ایسا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ایک شخص بھی نہیں تھا قیامت کے دن ہر ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئیں گے کوئی نبی ایسا آئے گا کہ اس کو ایک بھی ماننے والا نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی ناکام ہو گئے انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا جس نے مانا اس کا فائدہ ہوا جس نے انکار کیا وہ نقصان میں گیا نبی کا کوئی نقصان نہیں ہو ہمیں کبھی بھی کوئی بات بتاتے اور سمجھاتے ہوئے اس کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کون مان رہا ہے کون نہیں مان رہا ہے ہاں ہم دردی ہونی چاہیے کہ اگر یہ مان لے گا تو اس کا بھلا ہوگا اس کا فائدہ ہوگا لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو اس کی وجہ سے ہم حق بات بولنے سے نہ رکھیں ہمارے بہت سارے ساتھی کہتے ہیں اس کو کیا بتائیں حق بات سچی بات ہو تو مانے گا ہی نہیں مانے نہ مانے آپ کا کام ہے سچی بات بتا دینا آپ کا کام ہے حق بتا دینا آپ کا کام ہے توعید بتا دینا آپ کا کام ہے سنت بتا دینا ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے مانے گا سواب پائے گا مانے گا اللہ کا فرما بردار بن جائے گا مانے گا اپنا بھلا کرے گا نہیں مانے گا خود نقصان اٹھائے گا تو اس کی وجہ سے ہم تھوڑ دلے نہ ہوں ہم اس کی وجہ سے اپنا تنگ دل نہ ہوں ہم اس کی وجہ سے پریشان نہ ہوں بلکہ ہمیں حق بتانا چاہیے حق بتاتے رہنا چاہیے تو کوئی نبی آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی ہوگا کسی کے ساتھ دو آدمی ہوں گے کسی کے ساتھ چند آدمی ہوں گے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا نبی کے ساتھ اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ظاہر بات ہے نبی انسانوں کے درمیان بھیجے گئے ہیں ان کی قوم تھی ان کے سامنے نبی اکیلے تھے اور سامنے قوم تھی ایک نبی کے ساتھ دو آتمی آئے ان کے سامنے ان کی قوم تھی تو گویا قوم کی بڑی تعداد تھی نبی اور ان کے ماننے والوں کی تعداد کم ہوئی اس لیے کبھی بھی ہمیں کسی تعداد کی کمی بیشی کی وجہ سے حق کو ناپنا نہیں چاہیے کہ فلا بات کے ماننے والے تو زیادہ ہیں اس لیے وہی بات سچی ہے فلا بات کے کہنے والے زیادہ ہیں اس لیے وہی بات سچی ہے نہیں کبھی بھی حق کو پرکھنے کا میعار اس کے ماننے والوں کی کمی یا زیادتی نہیں ہوتی بلکہ حق اپنے دلیل کی بنیاد پر حق ہوتا ہے حق کے دلائل روشن اور واضح ہوتے ہیں تو حق اپنی دلیل کی بنیاد پر حق ہوتا ہے نہ کی ماننے والوں کی قلت یا کسرت کی بنا پر تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مجھے دکھائی گئی تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں مجھے ایسا خیال گزرا چونکہ دور سے لوگ نظر آئے اور اتنی بڑی تعداد تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ آپ کی امت یہ بہت بڑی تعداد ہوگی تو اس لیے آپ نے سمجھا بڑی تعداد دیکھ کر کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا اور چونکہ افق پہ بہت دور وہ لوگ تھے اس لیے آپ کی امت کی جو مخصوص نشانی ہے وہ نظر نہیں آئی کہ ان کے وضو کی وجہ سے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے چونکہ دور تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی طوم کے لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے ہیں یہ آپ کی امت نہیں ہے پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اور بھی یہ بہت بڑی تعداد افق کے قریب نظر آئی افق کہتے ہیں جب ہم کسی ہموار اور کھلی زمین پر کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے کی وہ جگہ جہاں پر ایسا لگتا ہے کہ زمین و آسمان مل گیا ہے اسے افق کہا جاتا ہے اور ظاہر بات ہے کھلی جگہ پر وہ بہت وسیع جگہ ہوتی ہے جہاں پر زمین و آسمان ملے بھی نظر آتے ہیں تو بتایا کہ افق کے پاس بہت بڑی تعداد نظر آئی تو مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں یہ آپ کے متبعین ہیں یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ آپ پر ایمان لانے والے ہیں یہاں امت سے امت دعوت نہیں بلکہ امت اجابت مراد ہے اور پھر فرمایا گیا آپ کو خوشخبری دی گئی وَمَعْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ اور اس جماعت میں آپ کی امت میں ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب کے اور بلا عذاب کے جنت میں جائیں گے اللہ اکبر اتنی بڑی خوشخبری دی گئی آپ کو کہ ستر ہزار لوگ ستر ہزار یہ عرب میں عام طور پر کسرت کے لیے بولا جاتا ہے یہ گنتی مراد نہیں ہے اور باز روایت میں الفاظ ہیں جیسا کہ امام احمد اور امام بحقی کے یہاں ہیں کہ میں نے کہا کہ یا اللہ اور زیادہ کر دے ان لوگوں کی تعداد جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کی تعداد اور زیادہ فرما دے تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک طالع نے کہا ٹھیک ہے ہر ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مزید جوڑ لیجئے ہر ہر ہزار کے ستر ہزار ابتداء میں اور پھر بعد میں ہر ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار اور حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں اس کی سنت جید ہے اور ایک حدیث میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے نہیں میں ہے کہ یہ ستر ہزار لوگ جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے ان کا چہرہ چودہویں رات کی چاند کی طرح روشن ہوگا چمک رہا ہوگا پھر اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے گھر میں چلے گئے آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی میں آپ کے گھر کا دروازہ کھلتا تھا آپ کی ازواجِ متحرات کے مکانات مسجد سے لگے ہوئے تھے تو آپ اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتے تھے اور مسجد سے پھر اپنے گھر میں چلے جاتے تھے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات بیان فرمائی اور اس کے بعد میں آپ اپنے گھر میں چلے گئے اس کے بعد صحابہ کرام نے آپس میں بات چیز شروع کر دی بحث کرنے لگے کہ آخر یہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے صحابہ کرام نے ایک دینی مسئلے میں آپس میں بحث کرنا شروع کر دیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں دینی مسئلے میں بات نہ کرو دینی مسئلے میں بحث نہ کرو دینی مسئلے میں بحث کرنا چاہیے صحابہ کرام کی سنت ہے حق جاننے کے لیے لیکن بحث کرنا چاہیے اپنی ناک موچی کرنے کے لیے نہیں اپنے تعصب کی خاطر نہیں بلکہ حق جاننے کے لیے حق تک کمچنے کے لیے دینی مسائل میں بات کرنا چاہیے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام خیر کے کتنے حریص تھے اور صحابے کرام جو ہے علم میں کتنے گہرے تھے کیونکہ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ جو ستر ہزار بلا حساب کے جائیں گے جنت میں کسی عمل کی وجہ سے جائیں گے ان کے پاس کوئی ایسا عمل ہوگا جس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلا حساب و عذاب کے جنت میں بیج دے گا تو وہ عمل کیا ہے وہ عمل کو جاننا چاہتے تھے اسی لئے آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ بھائی کون لوگ ہوں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹ پیدا ہوئے مسلمان گھرانے میں ایک دن بھی انہوں نے شرک کا کام نہیں کیا کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں شاید وہ لوگ ہوں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی آپ کے صحابہ ہوئے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا مختلف باتیں کہیں تو آپس میں بحث ہوئی آپس میں گویا مناظرہ ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مسائل میں بحث کرنا دینی مسائل میں گفتگو کرنا جائز ہے لیکن فائدہ اٹھانے کے لئے ہو حق تک پہنچنے کے لئے ہو اخلاص کے ساتھ ہو تعصب کے بغیر ہو دلائل کی بنیاد پر ہو اور اسی طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ خیر کے بڑے حدیث تھے پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بعض نے جب آپ چلے گئے گھر میں صحابہ نے بحث کیا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی کسی نے کہا شاید یہ لوگ ہیں جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے ایک دن بھی شرک نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو شرک کی خطرناکی کس قدر معلوم تھی کہ جو شخص ایک دن بھی شرک کیا اگرچہ بعد میں مسلمان ہو جائے وہ سمجھتے تھے کہ اس کا درجہ کم ہوگا اور جو ڈائریک مسلمان گھر میں پیدا ہوا اور اس کے ماباپ نے اسے اس کے فطرت کو نہیں بگاڑا اور اسے توحید کی پوری تعلیم دی اور توحید پر قائم رہا تو اس کا درجہ بڑا بلند ہوگا تو صحابہ اکرام شرک کی خطرناکی اور توحید کی عظمت کو جانتے تھے اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں صحابہ نے ذکر کی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صحابہ نے یہ باتیں آپ کو بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کی تعلیم دی کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اللہ لیے لا یسترکون ولا یقتعون ولا یتطیرون وعلا ربهم یتوکلون یہ ستر ہزار لوگ جو بلا حساب و عذاب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی سے دم جھاڑ کے لیے نہیں کہتے کسی سے نہیں کہتے کہ میرے اوپر دم کر دو کسی سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے اور نہ ہی وہ داغنے کا علاج کرتے ہیں اور نہ ہی وہ برا شگون لیتے ہیں وہ لوگ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں تو وہ اپنے رب پہ توقل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اصل ہے اور باقی چیزیں اسی کی فرہ ہیں اپنے رب پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے وہ مکروح اسباب کو اختیار نہیں کرتے جھاڑ پھونک کروانا مکروح ہے آگ سے داغنے کا علاج کرنا مکروح ہے بدشبونی لینا حرام ہے تو وہ حرام کے قریب نہیں جاتے مکروح اسباب کو اختیار نہیں کرتے اللہ پر وہ توقل کرتے ہیں جھاڑ پھونک کروانا اور جھاڑ پھونک کرنا دونوں دو چیزیں ہیں دونوں کو ملایا نہ جائے بعض روایات میں آ گیا ہے کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے شیخ الاسلام نے ام نے تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رابی کا وہم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے کیونکہ جب آپ سے جھاڑ پھونک کرنے کے بارے میں کہا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم این فعاخاہ فالیفعل تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکے دم کر کے تو اسے ایسا کرنا چاہیے اگر آپ دم کرنا جانتے ہیں اور آپ کا کوئی ساتھی بیمار ہے تو اس پر پڑھ کے دم کیجئے دم کرنا جائز ہے اور دم کرنے میں آپ کے درجے میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن جب آپ بیمار پڑھیں تو خود اپنے اوپر پڑھ کے دم کر لیں لیکن کسی اور سے مانگے نہ کسی اور سے سوال نہ کریں کسی اور کو تکلیف نہ پہنچا ہے کسی اور سے نہ کہیں کہ میرے اوپر دم کر دو اس لیے کہ جو دوسرے سے دم کرنے کو طلب کرتا ہے وہ سائل ہوتا ہے وہ بھکاری ہوتا ہے وہ مانگنے والا ہوتا ہے اور مانگنے کی کبھی ہماری شریعت میں ہمارے دین میں حوصلہ افضائی نہیں کی گئی ہے بلکہ مانگنا ایک طرح سے نفس کو ضلیل کرنا ہے اور اللہ تعالی نے انسانی نفس کو عزت عطا کی ہے تو اس لیے جو شخص مانگتا ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتا ہے تو اپنے دل کو کچھ نہ کچھ جو ہے دل کی توجہ اس کی غیر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے تو توحید میں بھی کمی ہو جاتی ہے اپنے نفس کو بھی ضلیل کرتا ہے اور سوال کر کے اللہ کے حق میں بھی کمی کرتا ہے تو مانگنا یہ درست نہیں ہے کسی سے یہ کہنا کہ میرے اوپر دم جھاڑ کر دو یہ درست نہیں ہے لیکن جو شخص اسی پر دم کرتا ہے وہ تو احسان کر رہا ہے وہ تو اچھا کر رہا ہے وہ تو بھلائی کر رہا ہے وہ تو حسن سلوک کر رہا ہے تو اس لیے دم کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انشاءاللہ آگے رقیہ کے بیان میں اس کی تفصیل آئے گی لَا بَا سَبِرْ رُوْقَ مَا لَمْ تَكُنْ شِرْقَ کہ دم جھاڑ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں کوئی شرکیا بات نہ ہو اسی طرح سے جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ کے دم کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ پر پڑھ کے دم کیا ہے تو دم کرنا بالکل جائز ہے اور دم کرنے والے اور دم کروانے والے میں فرق ہے دونوں دو چیزیں ہیں تو دم کرنے کے لیے کسی سے کہنا یہ مکروح ہے لیکن دم کرنا چاہے اپنے اوپر ہو چاہے دوسرے کے اوپر ہو دم کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے اور دم کرنا یہ ایک شرعی علاج کا طریقہ ہے تو پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی پہلی صفت ان لوگوں کی جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے یہ لوگ ہیں جو کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے دوسری صفت بتائی وَلَا يَبْتَعُونَ اور وہ لوگ آگ سے داغنے کا علاج نہیں کرتے یعنی نہ خود آگ سے داغتے ہیں نہ کسی اور سے کہتے ہیں کہ مجھے داغ دو بہت ساری چیزوں کیا علاج ہوتا ہے داغنہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج کو جو ہے پسند نہیں کیا اور آپ نے اس سے منع فرمایا اور اسے مکرو سمجھا اسی لئے اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ بات پڑھتے ہیں انہوں نے سارے دلائل کو جمع کر کے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ داغنے کے تعلق سے چار طرح کی حدیثیں آئیں ہیں ایک وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یعنی کسی صحابی کو آگ سے داغ کر کے ان کا علاج کیا ہے یا کسی صحابی نے آپ کے سامنے کسی صحابی کے داغنے کا علاج کیا گیا ہے لیکن آپ نے اس سے منع نہیں کیا جیسے انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے داغنے کا علاج کیا اسی طرح سے اسعاد ابن زرارہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داگ کے علاج فرمایا اسی طرح سے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے شہد کے پینے میں شفا ہے اور سینگی لگوانے میں پچھنا لگوانے میں حجامہ کروانے میں شفا ہے اور آگ سے داگنے میں شفا ہے لیکن میں اپنی امت کے لوگوں کو آگ کے سے داگنے کے علاج سے منع کرتا ہوں اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ میں آگ سے داگنے کو پسند نہیں کرتا تو امام نے قیم فرماتے ہیں کہ بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داگ کر علاج کیا بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داگ کر علاج کرنا پسند نہیں بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو لوگ داگ کے علاج نہیں کرتے اور بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ نے داغنے کے علاج سے منع فرمایا ہے چار طرح کی حدیثیں ہو گئیں تو الحمدللہ ان چار طرح کی حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ اور کوئی تعارض نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے کیا ہے اس کا مطلب داغنے کا علاج کرنا جائز ہے آپ کو یہ چیز پسند نہیں اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ چیز ممنوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھوڑ دینے پر تعریف کی اس کا مطلب اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اس کا مطلب اس کا کرنا مکروح ہے اس کا کرنا مکروح ہے اور چھوڑ دینا افضل ہے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو سواب پاتا ہے لیکن اگر کوئی کر لے تو جائز ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ کسی سے جھاڑ پھونک کے لیے نہیں کہتے جو لوگ آگ سے داگتے نہیں جو لوگ برا شبون نہیں لیتے اور جو لوگ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں یہ لوگ ہیں جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے رب پہ پورا توقل کیا ہے ان میں مکمل توحید ہے توحید میں ان کے یہاں کوئی خلل اور کمی نہیں ہے یہ اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہتے ہیں جب بیمار ہوتا ہے آدمی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتا ہے شاید اس سے فائدہ ہو جائے شاید اس سے فائدہ ہو جائے لیکن یہ بیمار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا سے ہٹتے نہیں ہیں کہ فلان علاج ٹھیک ہے علاج ہے اور اس سے شفاقی امید ہے لیکن چونکہ یہ اللہ کو پسند نہیں اس لیے میں تو اسی پر قائم رہوں گا جو اللہ کو پسند ہے تو اس لیے یہ اپنی توحید میں مکمل ہیں جو شخص اپنی توحید کو مکمل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بے حساب جنت میں داخل کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو اس کے بعد ایک صحابی رکاشہ ابن محسن رکاشہ رضی اللہ عنہ جن کے والد کا نام محسن ہے تو رکاشہ ابن محسن کھڑے گئے انہیں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لئے دعا فرمائیے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہو جاؤں یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی مجھے بھی ان لوگوں میں کر دیجئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جانم کے مالک نہیں ہیں مالک کون ہے اللہ کے مالک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے ہیں اس لئے آپ سے دعا کا مطالبہ کیا رکاشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان ستر ہزار خوش نصیبوں میں سے بنا دے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی اور شاپ میں پیشین گوئی بھی فرمائی آپ نے کہا انت منہم تم تو انہی لوگوں میں سے ہو اللہ اکبر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا اور آپ کی نبوی شان ظاہر ہوئی اور آپ کے نبوت کی ایک دلیل ظاہر ہوئی یہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہے یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئی ہیں تو اتنا بڑا مقام ان کو ملا اور یہ بے حساب و کتاب جنت میں جانے والے صحابی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا انت منہم یہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں مہاجر صحابی ہیں بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں بدری صحابی ہیں اور طلیحہ اسدی جو نبوت کا جھوٹا دعوے دار تھا جب اس سے جنگ ہوئی تو اس جنگ میں یہ صحابی شہید ہوئی تو بہرات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دعا کا مطالبہ کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے دعا کا مطالبہ کر سکتے ہیں کسی نیک آدمی سے اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اگر وہ اس قرنی ملیں گے تو ان سے دعا کروانا تو نیک آدمی سے آج کل تو کیا ہے کسی بھی آئرے غیرے سے میرے لئے دعا کرو جو بھی ملا میرے لئے دعا کرو نہیں سب ہر آئرے غیرے سے کو تو پھر اس کی کوئی اہمیت اور قدر و قیمت نہیں رہ جاتی ان سے کہنا چاہیے جن کی نیکی پر اتمنان ہو اور جن کے دعا کی قبولیت کی امید ہو ان سے درخواست کرنا چاہیے کہ وہ دعا کریں اور ایسی درخواست کرنا جائز ہے یہ جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت منہن اور اس کے بعد میں پھر ایک شخص اور کھڑا ہوا اور اس شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے بھی دعا فرمائیے کہ میں بھی ان ستر ہزار میں سے ہو جاؤں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ کے قربان آپ کتنے عقل والے اور کتنے فہم و ذکا والے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ فضل کتنا تھا کتنا بلند مقام سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دروازہ ہی بند کر دیا آپ نے کہا اکاشا تم سے پہل کر گئے اکاشا تم سے پہل کر گئے کیونکہ ابھی یہ کہتے اس کے بعد پھر کوئی اور اٹھتا پھر اس کے بعد کوئی اور اٹھتا تو ایک سلسلہ لگ جاتا دعا کروانے والوں کا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا اور پھر پتہ نہیں اس میں کون مستحق ہوتا کون غیر مستحق ہوتا کون اس لائق ہوتا کون نالائق ہوتا پتہ نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اچھے انداز میں اتنے خوبزورت انداز میں یہ دروازہ بند کر دیا آپ نے فرمایا سب عقا کا بھی ہاں اکا شاہ اکا شاہ تم سے پہل کر گئے تم پیچھے رہ گئے اس میں ان کی کوئی برائی بھی نہیں اگر وہ اس لائق نہیں تھے تو ان کی کوئی برائی بھی نہیں ہوئی آپ نے جو ہے بولنے کا ایک اچھا طرز اور اچھا اسلوب استعمال کیا اور اس سے اچھے اسلوب کے استعمال کی رہنمائی ملتی ہے اور اسی طرح سے اس سے معلوم ہوتا ہے سد زریعہ کے راستے کو بند کر دیا جائے اور اسی طرح سے اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹالتے بھی تھے تو کتنے بہتر انداز میں ٹالتے تھے تو آپ نے ٹال دیا لیکن بہت خوبصورت انداز میں ٹالا تو یہ حدیث رہی آج کی بہت مفید اور بہت عظیم الشان حدیث جس سے توحید کا یہ مسئلہ بیان ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے شرک سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب جنت میں داخل کرے گا بے حساب کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی حساب نہیں ہوگا کیونکہ حساب تو نبیوں سے بھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم تو رسولوں سے بھی سوال جواب کریں ان سے بھی حساب ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دعا فرما رہے تھے اللہم حاسب نی حساب یسیرہ یا اللہ میرا آسان حساب لینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار من نوقش اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حوصی بعذب جس کا حساب ہوگا اس پر تو عذاب ہوگا عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہوگا اس پر تو عذاب ہوگا اور اللہ تعالی ایمان والوں کے بارے میں میں فرما رہا ہے کہ وہ آسان حساب ان کا لیا جائے گا تو حساب لیا جائے گا اللہ تعالی تو ذکر فرما رہا ہے ایمان والے کا آسان حساب لیا جائے گا تو حساب تو لیا جائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں جس کا حساب لیا جائے گا اس پر تو عذاب ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو کہ یہ تو صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے حساب تو ہوگا لیکن حساب نام کا ہوگا پیشی ہوگی فلان آؤ حساب دو آئے اچھا یہ تمہارا عمال نام ہے لو جاؤ جنت میں جاؤ تو یہ مقصود ہے کہ صرف پیشی ہوگی اور اس کے بعد جنت بھیجیا ہے لیکن جب پوچھ گٹ شروع ہو جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں کیا اور تم نے ایسا کیوں کیا یہ میرا حکم ہے اس کی خلاف فرضی تم نے کیوں کی جس سے اس طرح حساب ہو گیا تب تو وہ عذاب میں مقتلع ہو جائے گا پھر وہ بچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے آسان حساب لے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و رحمت سے اپنے خاص رحمت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش کا سامان فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبیہ وسلم شکریہ شکریہ